موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ریسپی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے کچھنار جو کہ بہت ہی تیسٹی اور لیشیس بننے والی ہے کچھنار آلو کی سبزی بنا رہے ہیں ویڈیو کا اندر تک دیکھئے اس لیٹس چارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کچھنار کچھنار ایک درک پر لگتی ہے بہت بڑا درک تو رہتا ہے اور اس طرح کی کلیاں لگتی ہیں اور اس کو اس طرح بناتے ہیں اسی طرح توڑ لیتے ہیں اوپر سے اسی طرح پکائیں گے اور کچھ بھی میتھر نہیں کرنا اس کے کٹنگ نہیں کریں گے اس میں سے یہ جو پھول ہیں یہ پک چکے ہیں ان کو نہیں پکائیں گے ان کو ریموو کر دیں گے سبزی سے یہ الگ بھینک دیں گے سب سے پہلے اکڑائی لیں گے اسے چھولے پر چڑھا دیں گے اس میں گھی ایڈ کریں گے یا آل جو بھی آپ کے پاس ہے تین ادد پیاز لیں گے ان کوٹ لیں گے وہ ایڈ کر دیں گے ایک لسن کا گھنڈا لیں گے فارمی وہ جتنا بنے گا بڑے سائز کا وہ کوٹ کے وہ شامل کر دیں گے دونوں چیزوں کو کٹھا شامل کریں گے اور ہلکا لائٹ براؤن ہونے دیں گے پیاز اور لسن ہلکا لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم تین ادد درمیانے سائز کے اٹمارٹر لے لیں گے یا دو بڑے سائز کے اٹمارٹر لیں گے وہ چوپ کر کے شامل کر دیں گے ہلدی ایک تی سپون ایڈ کریں گے لال مرش دو کھانے کے چمچ ایڈ کریں گے نمک ہے اس بے ضرورت یا ایک تی سپون ایڈ کریں گے لاسٹ پر نمک چیک کر سکتے ہیں پھر دن ہونے سے پہلے ہم نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور مرش اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بڑا ہاں بھی سکتے ہیں افتہار کر جائے اور اچھے سے بھون جائے گا تو ہم پھر دوسری سبزی اٹ کریں گے اس کے اندر دیکھیں مسالہ اچھے سے پیسٹ بن چکے ہیں اور اچھے سے بھون چکے ہیں ایک کلو آلو لیے تھے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا زیادہ بڑے نہیں کیا اب ان آلو کو اچھے سے بھونائی کریں گے مسالے کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سا سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے مسالے میں اچھے سے آلو بھون چکے ہیں اب ہم اسے دو تین منٹ کے لیے کور کریں گے پھر پانی آٹ کر دیں گے میں نے ایک گلاس کے قریب پانی آٹ کیا یعنی کہ آدھا لیٹر پانی آٹ کریں گے اور اس کو ایک جوش آنے دیں گے اس کے کور کریں گے زیادہ نہیں پکائیں گے آلو کو صرف ایک جوش آنے دیں گے کور ہٹا کے دیکھیں ایک جوش آن چکے اب ہم اس میں کچھنار آٹ کریں گے کچھنار کی سبزی جو کہ بہت ہی پیارے خوشپو دے رہی ہے ٹیسٹ دیکھتے ہیں اس کا کیسا بنتا یہ بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے اب اچھے سے مکس کریں گے ان سب چیزوں کو اور بلکل ہلکی آنچ پر لو فلم پر دھوم والے فلم پر بھی اسے پچیس منٹ کے لیے اسے پکنے دیں گے کور کر دیں گے دیکھیں بھی اسے پچیس منٹ ہو چکے ہیں سبزی جو کہ کچھنار کی وڈن ہو چکے ہیں آلو بڈن ہو چکے ہیں اچھے سے بنائے کر لیں گے اس کی پانی بلکل خوشک ہو جائے اور گھیہ لگ ہو جائے اچھے سے بنائے کریں گے اور سبستھنیا اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون جو اینا گرم مسالہ اٹھ کریں گے لیجئے مزیدار کچھنار کی سبزی ریڈی ہیں اب ہم اسے سرف کریں گے اور آج کے افطار میں اسے انچوائے کریں گے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا زیادہ تر لوگ کچھنار اور کیمہ یا چکن اور کچھنار بناتے ہیں ہم نے یہ ریسپی آلو اور کچھنار کے ساتھ بنایا ہے یہ لوگ کو اس ریسپی ہے تاکہ جن کے پاس بجڈ نہیں ہے وہ بھی اس ریسپی کو انچوائے کر سکیں کسی دن آپ کو کیمہ اور کچھنار یا چکن کچھنار بھی بنا کر ضرور دکھائیں گے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ